بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باپ نے انہیں ایک بت دیا بت کا نام زمار تھا یہ اس کی پوجا کرنے لگے اس لیے کہ باپ نے یہی حکم دیا تھا ان کا پورا قبیلہ بتوں کی پوجا کرتا تھا ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت وہ زمار کی پوجا کر رہے تھے کہ انہیں محسوس ہوا کوئی کہہ رہا ہے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور زمار کی بربادی کا وقت آ گیا ہے چند دن بعد انہوں نے ایک کڑکدار آواز سنے وہ اس وقت گہری نید سو رہے تھے کڑکدار آواز سے ان کی آنکھ کھل گئے بولنے والا نظر تو نہ آیا البتہ وہ کہہ رہا تھا پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور زمار کی بربادی کا وقت آ گیا ہے اب تو ان کی آنکھیں پوری طرح کھل گئے انہوں نے زمار کو آگ میں ڈالا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پر اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا یہ مشہور صحابی حضرت خنصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شائرہ کے سوتیلے بیٹے تھے حضرت خنصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی مشہور شائرہ تھی ان کی تربیت کے اثر سے حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شائر تھے اپنے قبیل بن سلیم کے سردار بھی تھے گھولوں کی سواری کے ماہر تھے اسلام لانے سے پہلے بھی شراب نہیں پیتے تھے بلکہ شراب سے نفرت کرتے تھے جن دنوں انہوں نے اسلام قبول کیا ان دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی فتح کی تیاری میں مصروف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت فرمائی کہ وہ واپس اپنے قبیلے میں چلے جائیں اور قبیلے کے مسلمانوں کو ساتھ مل کر القدید کے مقام پر آ جائیں چنانچہ یہ واپس اپنے قبیلے میں گئے پرسر انداز میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی بن سلیم کے زیادہ تر لوگوں نے ان کی آواز پر لبائک کہا اور اپنے بتوں کو جلا کر اسلام لے آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اسلام قبول نہ کیا اٹھا ان کے اسلام لانے پر سخت ناراض ہوئی انہیں برا بلا کہہ کر اپنے خاندان والوں میں چلی گئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا گیا اور رمضان آٹھ ہجری یعنی فتح مکہ کے موقع پر اپنے قبیلے کے نو سو مسلح بہادر سوالوں کے ساتھ القدید کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے مکہ میں داخلے کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس طرح وہ ان دس ہزار نفوس قدسیہ میں شامل ہو گئے جن کے بارے میں سیکلوں سال پہلے آسمان کتاب تورات میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار قدسیوں کے ساتھ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوں گے اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شاعری کا نمونہ پیش کیا ایک قصیدہ کہا جس میں اس فتح پر حد درجہ خوشی کا اظہار کیا گیا تھا فتح مکہ کے بعد حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ ہنین اور غزوہ اوتاس میں شرکت کی انہیں مال غنیمت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ عطا فرمایا غزوہ اوتائف میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مورخ ابن حشام کا بیان ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لڑائی میں فتح پر پرجوش کا سیدہ کہتے تھے دس ہجری میں حجد الودا کے موقع پر بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سال معلوم نہ ہو سکا مورخوں نے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی بس اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک زندہ تھے ابن سعید کا بیان ہے کہ وہ بسرہ کی قریب آباد ہو گئے تھے وہاں سے اکثر بسرہ میں آتے رہتے تھے وہاں کے لوگ ان سے احادیث سنا کرتے تھے موسیقی